محطرم عزت ساتھیوں یہ لفظ حاسین با سے نکلا ہے جس کے معنی گلنا اور شمار کرنا ہے شریعت میں حساب کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کو جمع کرے گا اور ان کو ان کے عامال کے بارے میں باخبر کرے گا جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں اچھائی یا برائی کی اس کے بارے میں ان کو بدلائے گا اور پھر ان کے اچھائی کے مطابق ان کو اچھا بدلا اور جو کچھ انہوں نے برائی کی ہے اس کے مطابق ان کو ان کی سزا دے گا قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے اللہ رب العالمین نے سور غاشیہ میں فرمایا بے شک وہ سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں پھر بے شک ہمارے ذمہ ہیں ان کا حساب لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے اللہم حاسبنی حساب یسیرا اے اللہ میرا حساب بہت آسان فرمانا عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ در یاد کیا یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حساب پر ایک نظر ڈال کر اسے در گزر کر دیا جائے یعنی اس کے سارے اعمال پر ایک نظر فرما کر اللہ رب العالمین جس کو معاف کرے اس کا یہ آسان حساب لینا ہو لیکن حساب کا جو اصل ایک گہرہ مفہوم ہوتا ہے بیٹا بیٹا رہا ہے ایک حساب چھپا لوں گا ایسے جو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے نا کہ تمہاری پائی پائی بھی نہیں چھوڑوں گا تو یہ حساب کا جو گہرا معنی ہے اگر اس معنی میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس سلسلے میں دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہو گیا تو وہ مر گیا لازم ان وہ سزا پائے گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحجب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین تو قرآن میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے فرمایا ہے عائشہ اس آیت میں جو حساب یسیر آسان حساب کہا جا رہا ہے تو اس سے تو مطلب یہ کہ صرف ایک نظر کر کے اسے درگزر کرنا ہے ورنہ جس کے حساب پر بحث شروع ہو گئی جس کا حساب اس کے حقیقی معنوں میں لیا جانا شروع ہو گیا پھر تو وہ مارا گیا تو اس لئے میرے بھائیوں اب تک جو آپ نے سنا ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ تو آپ ضرور حاصل کر کے جائے وہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی حساب سے بچنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو حساب تو ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے کیا دعا کرنا چاہیے اللہمہ حاسبنی حسابین یسیرہ اے اللہ تو ہمارا حساب آسان فرما یہ دعا کرتے رہے ہیں کل قیامت کے ذکر میں آپ نے سنا کہ اگر ہم قیامت کو یاد کرنا بھول جائیں گے تو میرے بھائیوں اس کا نقصان خود ہمیں بہت زیادہ ہوگا اور آج اس سے آگے بڑھ کر حساب و کتاب کی بات چل رہی ہے اس لئے توجہ سے سنیئے جہاں تک اجمع امت کا مسئلہ ہے تو تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اللہ رب العالمین سب سے حساب لے گا حساب یہ حکمت کا تقاغہ بھی ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی اور اپنے بندوں تک اپنے رسولوں کو بھیجا بندوں پر جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرد کیا رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے انہیں باخبر کیا تو اب جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے بندوں کو باخبر کر کے ان پر کچھ چیزیں فرض بھی کیا تو اب اللہ رب العالمین کا ان سے حساب لینا اور جو کچھ انہوں نے فرض ادا کیا ان کو اچھا بدلا دینا یہ حکمت کے عین تقادے کے مطابق ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ بے حکمت بات ہوگی اور اللہ رب العالمین تو بڑا حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کوئی بیکار کام کرنے والا نہیں ہے ذرا اس آیت پر اور فرمائیے سورہ عراف آیت نمبر چھے اور سات اگر توجہ سے اس آیت کو سنیں گے ہمارے دل کی قیفیت اور ہو جائے گی ہمارے اندر اب اس آیت کو سننے کے بعد گناہ کی کوئی خواہش ہی نہیں پیدا ہونی چاہیے اگر حقیقی معلوم میں اس آیت کو سمجھے کیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ان لوگوں سے ہم ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گے انبیاء بھیجے گے اور ہم انبیاء سے بھی ضرور پوچھیں گے اللہ اکبر غور کیجئے انبیاء اکرام کوئی اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتائی کرنے والے تھے ہرگز نہیں وہ تو بالکل امانتدار اللہ کے ہر حکم کو بندوں تک انہوں نے صحیح دور پر پہنچا دیا لیکن غور کریں امتوں سے بھی پوچھے گا قوموں سے بھی پوچھے گا اور ان کے رسولوں سے بھی پوچھے گا اللہ رب العالمین جب رسول اپنی امانت پوری کر چکے اور رسول سے پوچھا جائے گا تو وہ صحیح جواب دے دیں گے اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارا حساب لے گا ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے سوال کے لئے صحیح جواب تیار کرنا ضروری ہے نہیں ہے ہاں بھائیو امتحان حال میں بیٹھ کے آپ پیپر کو خالی ایسے ہی چھوڑ کے آ جائیں گے تو کیا ملے گا انڈا ملے گا کہتا ہے لیکن وہ فائدہ کا نہیں ہوگا دنیا کے اندر دنیا کے اگزامز دنیا کی امتحانوں کا یہ حال کہ دسمی میں یا انٹر میں فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ختم ہو گیا سمجھ کر لیکن آخرت کا امتحان اگر وہ فیل ہو جائے تو مرنے کے لئے بھی کوئی موقع نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو ان آیتوں کے ذریعے ہمیں نصیت حاصل کرنا چاہئے اللہ تعالی تمام رسولوں سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنی امارت کہاں تک پہنچائی تم یہ جو ذمہ داری دی گئی تھی کس حد تک تم نے ادا کی سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا تم نے ان رسولوں کی تعلیمات پر کہاں تک عمل کیا اور آج تو حال ہمارا یہ ہے کہ ایسے دینی محفلوں میں آنے کے لئے ہم کتراتے ہیں دینی محفلوں میں بیٹھ کر دین کی بات سننے سے ہم جی چھوڑاتے ہیں جب دین کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو اپنے آخرت کی اس امتحان کی تیاری کیسے کریں گے قیامت کے دن اس سوال کا صحیح جواب دینا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اور پھر آگے سنیں اللہ فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ ہم انہیں ایک ایک بات کی پوری طرح سے خبر دے دیں گے اور پورے علم کے ساتھ دیں گے اللہ فرماتا ہے ہم رات کی تاریخیوں میں کمبلوں کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہوں اللہ کو اس چیز کا علم ہے نہیں ہے اپنے برے ساتھیوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ کر رہے ہوں بھلے نیک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوں ماں باپ کی نظروں سے دور ہوں کسی اور کے پکڑ سے ہم دور ہوں لیکن اللہ کے علم سے کیا دور ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم انہیں ان کے اس دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک کام کے بارے میں ان کو بتائیں گے اور پورے علم کے ساتھ بتائیں گے وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ کبھی تو ہم ان سے پوشیدہ تھے ہی نہیں کوئی چیز وہ ہمارے علم کے بغیر کیے ہی نہیں وہ کہاں چھپ کر جا سکتے ہیں کتنی چونکہ دینے والی آئیت اذرہ بھور کیجئے حساب کا طریقہ حساب کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی کیا دلیل ہے تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری دلیلیں پرانے حدیث میں ہمیں ملتی ہیں خلاص ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گا جو گناہ انہوں نے کیا ہوں گے جو کام انہوں نے کیا ہوں گے جو باتیں انہوں نے کیا ہوں گی ان سب کا ان سے اقرار کروائے گا اور اللہ انہیں بدلائے گا کہ وہ دنیا میں ایمان پر تھے یا کفر پر گناہوں کی زندگی گزارتے تھے یا اتاق کی سیدھے راستے پر چلتے تھے یا ٹیڑھے لہٰذا جو کچھ انہوں نے آگے کر کے بھیجا اس کے مطابق اگر وہ ثواب کے حقدار ہیں تو ثواب عذاب کے حقدار ہیں تو انہیں عذاب اللہ رب العالمین دے گا اور حساب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ان سے کہے گا یا وہ لوگ جو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے بات کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنے کچھ عذر پیش کریں گے اور ان کے خلاف اللہ رب العالمین کچھ دلائل پیش کرے گا اور اسی طرح اللہ رب العالمین ان کے سامنے بہت سارے گواہ لگا کر کھڑا کر دے گا جو ان کو ان کے عامال کے بارے میں گواہ ہی دیں گے تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ حساب کے مفقوم میں شامل میں آگے اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف کیا چیزیں ہماری گواہ ہی دیں گی کوئی بتائیں گے ہمارے اپنے جسم کے آزا ٹھیک ہے اور زمین میں جس جگہ رہ کر جو کچھ کیا تھا وہ جگہ اور اور کل دیکھ کر آئے انشاءاللہ باقی اور چیزیں پھر بتانا ٹھیک ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں حساب کی شکلیں کیا ہوں گی تو میرے بھائیوں کسی کا حساب بڑا سخت ہوگا کسی کا حساب آسان ہوگا کسی کی صرف اعزازی طور پر پیشی ہوگی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن ان کے لئے وہ ایک اعزاز ہوگا اور کسی کا حساب بہت ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ ہوگا کسی کے لئے احسان مندی اور اللہ کی طرف سے فضل ہوگا تو کسی کو پکڑا اور سخت سزا دی جائے گی اور یہ سارا انتظام کس کی طرف سے اس اکرم الکرمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین اللہ کی طرف سے ہوگا جب حساب کی الگ الگ شکلیں ہیں تو ہمیں اپنا یہیں سوچ لینا چاہیے کہ کس طرح کا حساب ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں جس طرح کا حساب ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں اسی طرح کی تیاری ہم کرنے کی کوشش کریں حساب حساب کے بارے میں اتنی باتیں ہم سن رہے ہیں تو آئیے ایک اور بات سنتے ہیں کہ یہ حساب کن اصولوں کی بنیاد پر ہوگا دیکھئے میرے بھائیو ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اس کے غلام اب آقا مالک اپنے غلام کو سزا دے تو ظالم نہیں کہلائے گا اس لیے کہ وہ سب اس کی ذات کے غلام اور ملکیت ہیں اور مالک اپنی ملکیت کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی لوگوں کا حساب پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرے گا اللہ لوگوں کا حساب کیسے کرے گا عدل و انصاف کے ساتھ کرے گا پوری حکمت کے تقاضے کے مطابق کرے گا کسی پر بھی کوئی ظلم نہ ہوتا اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام پاک میں بہت ساری اصولوں کا اور بہت ساری اندلیلوں کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے لیکن مختصرا کچھ اصولوں کا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک مکمل طور پر عدل جس کے اندر ظلم کا ایک رائی دانا بھی نہیں ہوگا اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرار مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیار فرمایا وَمَا أَنَبِغُوا اللَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ سورہ قاف میں اور سورہ انبیاء میں فرمایا لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ کسی جان پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا دوسرا اصول کسی کے جرم میں کسی دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا کسی کے عمل کے بدلے کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی جس نے جو کیا اس سے اسی کے بارے میں حساب ہوگا آرہی سمجھ میں بات دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کسی نے کچھ غلط کام کیا وہ بھاگ گیا آئے اس کے ماں باپ کو پکڑ کے اندر کر دیے اس کے بھائیوں کو پکڑ کے اندر کر دیے اس طرح کی ظلم و زیادت ہی ہوتی ہے نا لیکن آخرت کی دن ایسا نہیں اللہ نے صاف طور پر اصول بیان فرما دیا وَلَا تَذِرُوا عَذِرَتُون وِزْرَ اُفْرَا کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا تیسرا اصول یہ ہے بندوں نے جو بھی کام کیے ہوں گے اس دنیا میں ان کے ہوش آنے کے بعد سے بانر ہونے کے بعد سے مرنے تک جو بھی باتیں جو بھی کام کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب وہاں دیکھ سکیں گے پوری اس کی ویڈیو فلم بن رہی ہے میرے پائی دلیل یاد ہے آپ لوگوں کو فَمَيْعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتِن خَيْرَيْا رَا وَمَيْعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتِن شَرَيْا جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا اس کو وہ دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر گناہ کے کام برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا چودھا حصول یہ ہے کہ نیکیوں میں تو اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا اپنے فضل و کرم سے بڑا چڑھا کر نیکیاں دے دے گا لیکن کسی کے گناہ میں ذرہ برابر بھی کوئی اس کو بڑا کر سزا نہیں دی جائے گی سورة تور کی آیت اگر ہم پڑھیں گے ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا برائی یا ان کی کچھ بھی بڑائی نہیں جائیں گی اور پانچمہ اصول کافر اور منافق جو ہوں گے کافر اور منافق جو ہوں گے یہ تو کافر ہی ہیں یہ تو منافق ہی ہیں لے جاؤ ڈالا ان کو چاہتنا میں ایسا ہی نہیں بلکہ وہاں اللہ رب العالمین ان کا بھی حساب لے گا ان کے سامنے بھی گواہیہ پیش کرے گا تاکہ ان کو جو سزا دی جا رہی ہے ان کو معلوم ہو کہ حقیقت میں ہم اس سزا کے مستحق ہے ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ان کو بھی معلوم ہو تو ان کے بھی خلاف گواہیہ پیش کی جائیں گی یہ تو رہی بات اصولوں کے بارے میں اب آئیے کیا عام لوگوں کا حساب ہوگا کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا یہ بھی بہت اہم داد ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا اشاء رضی اللہ تنہ کی حدیث کہ اللہ کسی کے اعمال پر نظر فرما کر ان کو چھوڑ دے تو یہ کیا ہوا آسان حساب اگر اللہ کسی سے کرید کر پوچھے پھر تو وہ مرا گیا اور ایک بات بھی پیچھے آپ نے سنی کہ کسی کا حساب بہت سخت ہوگا کسی کا حساب ڈانٹ و ڈپٹ کے ساتھ ہوگا تو اب کیا ایسے بھی کچھ خوش نصیب ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا جی ہاں میرے بھائی تمام لوگوں کا حساب ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار جو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے اللہ تعالی ان میں سے ہم کو بھی منا دے اس سلسلے کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے امتیں گزریں پھر وہ لمبی حدیث ہے آگے فرماتے ہیں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نشکر ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ تیری امت کے لوگ ہیں اور ان میں آگے ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جن کا نہ حساب ہے نہ ان پر کوئی عذاب ہے میں نے پوچھا وہ کیوں صاحبی عباس ایک نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون ہیں یہ لوگ لا اقتوون جو داب نہیں لگواتے ولا استرپون جو جھاڑ پھونگ دم کروانے کے لئے التجا اور طلب نہیں کرتے ولا تطیرون بدشگونی نہیں کرتے بدفانی نہیں لیتے وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَقَّلُون اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں تو اسی موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کون تھے وہ کون تھے وہ حضرت اکاشا بن محسن تھے یاد رکھیں اکاشا نام ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں سنتے رہیں دین کی باتیں تو پھر ایسی چیزیں یاد رہیں گی اب یہ تو ہمارے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہم کو حدیث یاد ہونی چاہیے اس لئے کہ بغیر حساب اوزاد کے جنت میں پسند نہیں کوئی بھی نہیں مونڈی لارا رہے ہاں مول کے زور سے تو بولا نہیں لیکن مونڈی بھی نہیں لارا رہے میرے بھائیو استغفر اللہ ساللہ کریں علم میں آگے بڑھیں دین علم میں جس قدر آگے بڑھیں اسی قدر آپ کے دل کا اتمنان آپ کے دل کو سکون آپ کے دماغ کے راحت اور دنیا کے کاموں میں آپ کے لئے آسانیہ بہت بڑی خیر و برکت ہیں واللہ ہی میرے بھائیو تو اکاشا بن محسن نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ان کے لئے دعا کی اس کے بعد ایک صحابی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ساری مخلوق کا حساب کرے گا اور مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرے گا پھر اللہ اپنے بندے سے گناہوں کا اعتراف کروائے گا جس کی تفسیرات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہیں البتہ کافروں کا حساب ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا ان لوگوں کی طرح کافروں کا حساب نہیں ہوگا جن کے گناہ اور نیکیوں کا کوئی وزن ہو اس لیے کہ کافر کے پاس تو نیکیوں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے البتہ اس کے آمال گنے اور شمار کیے جائیں گے پھر اس کو بھی ان آمال کا حساب دی جائے کی ایک سوال ہے کہ بہت ساری امتیں آئی ہے نا حود علیہ السلام کی امت صالح علیہ السلام کی امت شاہب علیہ السلام کی امت موس علیہ السلام کی امت نور علیہ السلام کی ابراہی علیہ السلام کے اور بھی کئی سارے انبیاء کی تو سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا جی ہاں تمام امتوں میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا حساب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے لوگوں سے پہلے ہمارا حساب ہو جائے گا ایک اور حدیث میں عبداللہ ایک اور سوال بندے سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا سب ایک ساتھ میں جواب دیں دیکھیں کہ کیا دیتے ہیں سب لوگ نہیں جواب دی لگتا ہے کہ نماز پنڈے والوں نہیں جواب دیا اللہ اکبر کیا بات صحیح ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا سب سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا بندے سے السلا سگنیچر کرنا ہے سات بجے کفیل آ جائے گا انگوٹہ لگانا ہے یہ سب در سے تو بھاڑ جاتے ہیں پانچ منٹ دیر کریں گے تو گھنٹے کی تلقہ کٹے گا اس لیے ٹوٹی میں برابر حاضر ہو جائے گے لیکن نماز فجر کی کیا کریں من صاحب آنک نہیں کھلتی ہماری یا من صاحب کو تو جواب نہیں دیں لیکن اللہ کے پاس کیا جواب دیں جب سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا وہاں کیا جواب دیں گے اس کی تیاری کر لیجئے بھائیو ورنہ پھر حالت خراب ہو جائے حساب کیا جائے گا خون کے بارے لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے اس لئے کسی کا بھی ناحق خون بہانا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے صحیح بخاری یہ حدیث ہے مسلمان تو مسلمان جو ساتھ میں اہد اتفاق کے ساتھ کافر رہتے ہیں اگر ان کا بھی کوئی ناحق خون بہاتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا لیکن آج چھوٹے چھوٹے اختلافات میں میرے دادا کی زمین اس نے چھین لی میرے بابا کا حصہ اس نے نہیں دیا میرے پیچھے سے ٹیم گینگیں تیار کروا کے مروانی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا اور پھر بہت خطرناک حساب دینا پڑے گا تو میرے بھائیو یہ چند باتیں حساب کے بارے میں تھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم سبق حاصل موسیقی